ہماری پیاری میزبان اس سیگمنٹ کی ورکہ یہاں موجود ہے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں آپ سب بچوں اور پہلے سب زور سے سلام کر جاتے ہیں جیسے رابیہ کہتی ہے جو وہ لاسٹ والی انٹی بیٹھی ہے نا یلو چپٹے والی ان کو بھی آواز آنی جائیے تو السلام علیکم والیکم السلام آواز آئیے تھوڑا اور زور سے کنٹرول روم والے کہہ رہے ہیں بلکل آواز نہیں آئی السلام علیکم والیکم السلام واہ اس طرح سے جواب دینا چاہیے نا بڑا مزات ہے اچھا بھائی آج تو اکتے سارے کلرز پہنے ہوئے ایک میں ریڈ فروق پہنا ہوا ہے ایک میں وائٹ ورکہ نے خود اتے پیارے کپرے پہنے ہو ایک پینک فروق والی لڑکی بھی پہنی ایک گریم بھی بھائی تو بہت اچھے کلرز ہیں مجھے تو سارے کلرز چاہیے لیکن اس سے پہلے ہمیں چاہیے ورکہ کی کہانی ورکہ آج کیا سنا رہی ہو آج میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بوری عورت کا واقعہ بتاؤں گی مکہ کے شہر میں ایک بوری عورت رہا کرتی تھی جس کو صاف صفائی اتنی پسند تھی کہ وہ اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے محلے کی بھی صفائی کر دیتی تھی اور جتنا کچھا جمع ہوتا تھا وہ اسے جلا دیتی تھی تو اس کی یہ عادت اس کے محلے والوں کو اور پروسیوں کو بہت پسند تھی تو اس کے پروس میں سے ایک قریش کا مشہور خاندان بھی رہا کرتا تھا جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان تھا ایک دن جب وہ بوری عورت بازار کے سامنے سے گزر رہی تھی تو اس نے دو دکانداروں کو ایک دوشرے سے باتیں کرتے ہوئے سنا جب اس بوری عورت نے ان کے موہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو وہ وہیں کھڑے ہوکے ان کے باتیں سننے لگیں وہ دونوں دکاندار ایک دوشرے سے کہہ رہے تھے کہ ابو طالب کے بھتیجے محمد نے تو قیامت کھڑی کر رکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ بکہ سے بدھوں کو نکال دو اور انہیں توڑ دو اور صرف اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اللہ صرف ایک ہے ان بے جان پتھروں کی عبادت کرنے سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا تو جب اس عورت نے یہ سنا وہ بھی ایک کافر تھی تو اسے بہت گصہ آیا اور اس نے دل میں تھان لی کہ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لے گی دوسرے دن بھی اس عورت نے ہمیشہ کی طرح اپنے گھر کی صفائی کی ساتھ ساتھ محولے کی بھی کی مگر کچھا جلانے کی بجائے اس نے کچھے کو ایک توکرے میں جمع کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کے سامنے سے گزرے اس نے وہ سارا کچھا آپ پر پھیک دیا آپ نے کچھ بھی نہیں کہا اور وہ سیدھا چلے گئے دوسرے دن بھی اس بوری عورت نے یہی حرکت کی پھر بھی آپ نے کچھ نہیں کہا اور وہ سیدھا چلے گئے بلکہ اس عورت کے روز کا معمول بن چکا تھا کہ وہ آپ پر کچھ بھیکا کرتی تھی ایک دن وہ بوری عورت بہت بیمار ہو گئی تو اس کو کوئی پوچھنے نہیں آیا دوسرے دن بھی کوئی نہیں آیا پھر اچانک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو اس عورت نے پوچھا کون تو آپ نے بتایا مگر اس عورت کو سنہائی بھی نہیں دیا کیونکہ وہ اس کی طبیعت بہت خراب تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے اور جب آپ نے اس کی حالت دیکھی تو اس کی مدد کری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے کھانا بنا کے اس کی میز پہ رکھ دیا اور اس کے لئے صفائی بھی کر دی اور ٹوکرے میں کچھا جمع کر دیا تاکہ جب وہ عورت صحیح ہو جائے تو کچھا آپ پر پھیک سکے آپ پھر دوسرے دن بھی آئے لیکن دوسرے دن اس عورت کی طبیعت تھوڑی بہتر تھی مگر وہ صرف بول سکتی تھی اور سن سکتی تھی تو آپ آئے آپ نے اس کے لئے کھانا بنایا اور صفائی کر کے ٹوکرے میں کچھا بھی جمع کر دیا اور جانے لگے تو اس عورت نے پوچھا کہ آخر تم کون ہو اور تم نے میری اتنی خدمت کی مگر کیوں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں اور اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں اپنے پروسیوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے اس لئے میں نے آپ کی اتنی خدمت کی آپ صرف بزار جاتی ہیں آپ بزار بھی نہیں آئیں اور آپ مجھ پہ دو دنوں سے کچھا بھی نہیں پھیکا تو میں نے سوچا کہ تبیت دریافت کروں لیکن آپ کی حالت دیکھ کر میں نے آپ کی مدد کر دی جب اس عورت نے یہ سنا تو اسے اتنی شرمندگی ہوئی کہ اس نے آپ سے اپنے کیے کی معافی بھی مانگی اور آپ سے اسلام کے طور طریقے بھی سیکھیں اور کچھ دنوں بعد اس عورت نے اسلام قبول کر لیا تو پیارے دوستوں ہمیں اس کہانی سے دو سبق ملتے ہیں پہلے کہ ہمیں اپنے پروسیوں کی بہت خدمت کرنی چاہیے اور ان کا بہت خیال لکھنا چاہیے اور ہمیں دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں صبر سے اور درگزر سے کام لینا چاہیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت اچھی کہانی سنائی ہے اور آپ سب کو پتا ہے جو پڑوسیوں کے حقوق والی بات ہے آپ بھی اپنی ماما سے جب وہ کھانا بنا رہی ہوتی ہیں ان سے پوچھا کرو جب وہ افتاری بنا لیتی ہیں تو آپ کہا کرو کہ میں پڑوسیوں کے گھر دے آؤں ہو سکتا ہے آپ کے پڑوس میں کوئی ایسا ہو جو جس نے کھانا نہ کھایا ہو یا جس کے پاس افتاری کے لیے کوئی سامان نہ ہو تو آپ ماما سے ٹری بنوا کے آپ کو پڑوسی کے گھر دے آئے کرو ٹھیک ہے اور آج سب سے اچھی بات ہے آپ کو پتا ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس جتنے بچے ان کے لیے ایک گفت ہمپر ہے اور وہ گفت ہمپر کیا ہے وہ ہے کہانی کی کتابیں تاکہ آپ لوگ جی توفہ نہیں ہڈیاں ہیں ہڈیاں ہے جناب اور ساتھ سے پڑوسیوں کی بات ہوئی وہاں پہ میں ایک بات ناظرین کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کا پڑوسی کفر میں مرجت تب آپ سے سوال نہیں ہے لیکن اگر وہ بھوک سے مر جائے تو آپ سے سوال ہوگا یعنی آپ نے اس کا اتنا خیال رکھنا ہے پڑوسیوں کی اتنے حقوق ہے آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے اس کے کھانے پینے کا ہر چیز کا